اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے چلتے ہیں آج کی ولوگ کی طرف اور آج ہونے جا رہا ہے بہت سارا کام آج میں کرنے والی ہوں اپنا ڈائننگ روم میک اوور ڈائننگ روم میرا اتنا کوئی بور ہو گیا تھا اتنا بور لک کر رہا تھا کہ دیکھ کے اچھا بھی نہیں لگتا تھا آپ اس کا بیفور دیکھیں اور اس کے بعد آفٹر دیکھیں گا سوچے جب کرنے ہی جا رہی ہوں اتنی چھوٹی سی سپیس پہ آپ سوچ سکتے ہیں ہینڈرٹ انچ بائی ہینڈرٹ انچ اپارٹمنٹ میں اسی طرح ہوتا ہے کانڈومینیم میں چھوٹی چھوٹی سی جگہیں ہوتی ہیں اسی میں ارجسٹ کرنا پڑتا ہے اور اسی کے اندر ایک اچھا میک اوور دینے جا رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو ضرور لائک کریے گا کمنٹ کریے گا شیئر کریے گا اور سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے آئیں تو بیل آئیکن ضرور پریس کریں آ جاتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم جلدی سے میک اوور دائنگ روم کا کیونکہ میرے پاس اتنی چھوٹی سی ہی جگہ ہے جہاں مجھے یہ سارا میک اوور کرنا ہے اس کی پرسٹ وال کی طرف میں نے ایک اس طرح کا ڈوائیڈر سا لگات کیا تھا اور سائٹ پہ اس کے میں نے ڈراؤر رکھ دیئے تھے تاکہ میں یہ چیزیں ساری ہاں پر جو میرے پاس کچھ ریکویشن ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو ڈائنگ ایریا میں آپ کی ضرورت کی ہوتی ہے وہ آپ رکھ سکیں اور وہی سوچتے میں میں نے اس کے فرسٹ والے ڈراؤر میں کچھ اس طرح کے پیسز رکھے گے جو کی ڈائنگ کے ساتھ خوبصورتی ہو بڑھا دیں آپ کے پاس بھی جو بھی آپ کی کلیکشن میں سے ہوا آپ رکھ سکتے ہیں میں نے یہی کیا تھا میرے پاس ہی کچھ چائنیز ریکویشن سی تھی جو ڈیشز ہوتی ہیں ان کی تو وہ میرے پاس ہی میں نے یہ سوچا کہ اس کے فرسٹ والے ڈراؤر میں ہم یہ رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ خوبصورت لگے اور اچھا لگے یہ ایریا تھوڑا سا چینج لگے گا ظاہر سی باتے ایک نارمل ڈائنگ ٹیبل پہ آپ بیٹھ کے کھاتے ہیں جگہ وہی ہوتی ہے بہر یہ کہ اس کے بیگ کا لکھ اچھا ہوتا ہے تو خود بہ خود اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہی سوچتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہاں بھی کچھ کیا جائے اور یہ آپ دیکھ لیں کتنا کی خوبصورت لگ رہے ہیں وہی پیسز ہیں میرے پاس ریکویشن کے بنی یہ سوچا کہ میں ان پر اس طرح سے رکھتی ہوں فرسٹ والے ہم نے کچھ اس طرح کی کلیکشن اپنی رکھ دی تھی جو کہ ہمیں اچھی لگتی تھی پتہ نہیں آپ کو کیسی لگے اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ لوگ ضرور بتائے گا اب آ جاتے ہیں اس کے سیکنڈ کی طرف سیکنڈ میں بھی میرے پاس کچھ اسی طرح کی چیزیں تھی جو کہ مجھے یہاں ارگنائز کرنی تھی تو اچھا لگ رہا تھا تھوڑا سا ڈارک بلو اور گولڈن ہمارا یہاں پر سارا جو فوکس تھا کہ جو بھی چیز ہو گولڈن اور بلو کے ساتھ ملتی چلتی ہو تو یہ آواز بہت پیارا لگتا ہے مجھے میرا بڑا فیبریٹ ہے اس کے اندر مجھے جو ہے وہی سوچ رہی ہے اس کے ساتھ پلاورز جو ہوں اس طرح کیوں کے خوبصورت لگیں اور تھوڑا سا یونیک سا ٹیچ دیں اس کو سوچتے ہوئے میں نے یہی دیکھا کہ گولڈن کلر کے میرے پاس میں نے وہ اس میں ارڈیسٹ کی ہے اچھے لگ رہے تھے آپ لوگوں کیسے لگے آپ لوگ ضرور بتائیے آپ لوگ اپنے رائننگ ایلیا کو کس طرح بڑھتے ہیں کبھی کبھی شیئر کیا کریں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے مزہ بھی آتا ہے یہاں آپ میرے پاس اس طرح کا ہواستہ بلکل ٹرانسپارنٹ اور بڑا خوبصورت لگتا ہے اس کے اندر میں نے کچھ آپ نے دیکھی ہوگی کرسمس پہ جو بالز آتی ہیں میں نے وہ اس میں ٹال دی تھی اور یہ میرا کینگل لیمتہ یہ میں نے رکھ دیا تھا یہاں میرا کی مگ ہے یہ پورا جو ہے گولڈ اور اس سے بناوا یہاں یہ اس طرح کی کروکری بہت پیاری ملتی ہے تو وہ کلیکٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے ہر ایک کو میں نے وہ یہاں پر اس طرح سے رکھ دیا تھا کہ یہ پورا ایک جیسا لک کریں چھوٹی چھوٹی سی کی پلیٹس ٹائپ کی ریش ٹائپ کی بنیویں یہ بھی بہت خوبصورت لگتی ہے یہ سارا ایک مطلب آپ کی اس پر ہے چوائس پر ہے کہ آپ اپنے کلیکشن میں کیا رکھتے ہو اور کس طرح سے رکھتے ہو بس یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا کلرز کو لیتے ہوئی ایک جیسا کلیکٹ کرتے ہوئے چیزوں کو ایک ایک سیکشن میں رکھا تھا وہ یہ شیئر کر رہی تھی یہ تھا مقصد کہ میرا ڈائننگ جو ہے مجھے تھوڑا سا اچھا لک کرے اور اچھا لگے بیٹھتے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے بھی تاکہ یہ ہے کہ چیزیں وہی ہوتی ہیں بس آپ کی رکھنے کا اسٹرائل ہوتا ہے آپ کی چوائس پر ہوتا ہے میں نے بھی ہوئی کیا تھا یہ بڑا پیارا سا مل پس ایک ڈائیمنڈ پرل کے ساتھ ہے آپ دیکھ لیں بہت خوبصورت لگتا ہے گروسٹری میں ہے یہ اندر چھوٹا سا پرل ہے اس کا مگر یہ کے بڑا ہائی فائی کالیٹی کا ہے میں نے اس کے اندر برک دیا تھا یہاں تھرڈ راو میں اس کے ہم نے سارا اپنا وائٹ جار اور یہ سب رکھے تھے یہ جارز میں کوکیز وغیرہ آپ یہ سب رکھ سکتے ہو تاکہ کبھی کھانا ہو آپ آرام سے نکالیں اور چیزیں اپنی گیسٹ کے آگے بھی ایسی چیزوں کو رکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے یہ میرے سارے فور کا سیٹ ہے اسے میں نے یہاں رکھ دیا تھا اور اس طرح کی ایک میں پس پریے تھی جس کے اندر مطلب ہم مختلف چیزوں کو سرف کر سکتے ہیں وہ بھی وائٹ میں تھی وہ میں نے اس کے ساتھ رکھ دی تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نمکو ہے کوکیزیں آپ اس میں بھی سرف کر سکتے ہیں کینڈیز ہیں بچوں کی اکثر بچوں کی پارٹیز میں یہ چیزیں کام میں آتی ہیں تو وہ ہی ہم نے کیا تھا سائٹ پہ ہم نے اپنی ایک کینرل رکھ دی تھی جو کہ ایک ارومہ ہوتا ہے ایکسٹرا جو ہوتی ہیں اور یہ ساتھ میں فوق تھے جس سے ہم فروٹس وغیرہ بچے کھاتے ہیں تو سب کے ٹاپ پہ اس کے ہم نے رکھ دیا تھا کچھ ٹرانسپیرنٹ اور گلاس کی جو ہماری سیٹنگ تھی اور ایک ہم اپنے پہ لوگا ہے اپنا یہاں کا تھائلنگ کا وہ رکھا کلاک رکھی کیونکہ یہاں ہینگنگ کا اتنا کوئی سپیس نہیں ہے تو میں نے زیادہ وال وغیرہ کچھ ہڑا نہیں ہے جو بھی میری کلاک تھی میں نے اسی طرح رکھنا بہتر سمجھا اب آ جاتے ہیں ڈائننگ کے بیک پہ جو ڈراؤر رکھی تھے اس کے اوپر کی سیٹنگ کی طرف اس کی سیٹنگ کے لیے بھی یہ ہی سوچا تھا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں رکھیں کہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے تھوڑا سا لک اچھا دے اور یوز میں بھی آئے تو سب سے پہلے تو فلاور پارٹ رکھ دیا ہم لوگوں نے کہ جو کہ خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے اور یہ اس کے اوپر پورا ہینڈ میں کام ہوا ہوا ہے اور اس کے آگے ہم نے اپنی کینڈل کا سٹینڈ رکھ دیا کیونکہ وہ اچھی لگتی ہے اکثر آپ ڈائننگ پہ رکھے بھی اس کو چلا سکتے ہیں اور خوشبو آتی ہے تو اچھا لگتا ہے آپ بڑا ریلیکس فیل کرتے ہو اور بس اسی طرح ہم لوگ اسی سے میچ کرتے ہوئے جو کہ ہمارے ڈائننگ ایریا کے پاس چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ ہی ہم رکھیں گے یا ایکسٹرا جار جس میں بچوں کی چیزیں ہوں کھانے پینے کی چیزیں ہوں پسند کی برائی فروٹس ہو سکتے ہیں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے بھی اسی طرح سوچا تھا یہ سب چیزیں یہاں پر ایجلسٹ کرتی ہوں اور رکھتی ہوں تاکہ یہ کہ ڈائننگ جو ہے اگر آپ پیچھے سے پورا لک کرے گا بیک گسکی تو خوبصورت آئے گی اور یہی مختلف جارج جو آپ کے ہوتے ہیں آپ اس کو ارینج کر سکتے ہیں اپنی حساب سے اپنی چیزوں کے حساب سے جو آپ کے یوز میں آتی ہیں ان چیزوں کو آپ کنٹینرز میں ڈال کے کور کر کے رکھیں گے اچھا بھی لگے گا اور ایزی بھی ہو جائے گا آپ لوگ کے لئے بھی بس اب اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر وال کی طرف سوچ رہے تھے کہ یہاں کیا رکھے تو یہاں ان کی اس گھر میں ایک پینٹنگ تھی جو کہ یہاں ڈائننگ ایریہ سے میچ کرتی بھی تھی یہ سوچا کہ اس ہماری تھیم کے حساب سے کلر کے حساب سے بہت میچ کر رہی تھی یہاں رکھ دیتے ہیں اور اچھی بھی لگ رہی تھی سائز وائز بھی بلکل سیم ہائٹ تھی ان سب چیزوں کے حساب سے اس کو لیتے ہوئے ہم نے چیزوں کا رینج کیا تھا اور بس جب دیکھا تو واقعی سچ میں بہت اچھا کلیکشن ہو گیا تھا یہ سارا اور لاس میں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو اچھا لگے گا اب ہم نے یہاں پر ایک لائمپ رکھ دیا تھا چھوٹا سا جو کہ اگر آپ آن کریں تو اچھا لگے سٹار شیپ میں تھا جو کہ بڑا اچھا ایک لک دیتا ہے ایک شائنی سا اور اسٹرار سا جو ہے اچھا لگتا ہے بہرحال کچھ جار مجھے ایسے چاہیے تھے کہ جس میں میں کینڈیز وغیرہ اوپن میں بچوں کی یہ چیزیں رکھ سکوں جو کہ وہ آرام سے پک کر سکیں اور لے سکیں اور وہ اچھا لگتا بھی ہے اور یہ کلر فول تھے کیونکہ یہاں کلر سوڑے سے کم لگ رہے تھے تو ہم نے ان کلر فول جار کا یوز کیا اور اس اسٹرار رکھ دیا تاکہ یہ بھی اچھا لگے اس میں میں نے بعد میں کینڈیز وغیرہ بچوں کی مورزی کی ڈال دی تھی کہ وہ یوز کر سکیں اور لے سکیں یہ کچھ میرے پاس اسٹرار کی ڈیکوریشن جو ڈائننگ کے اوپر سٹ کرنے والی ڈیشز ہوتی ہیں یہ وہ ہے سیٹ ایس کا تین کا یہ میں نے اوپر آگے رکھ دیا تھا اس میں بھی آپ مختلف چیزیں رکھ سکتے ہو کبھی کوئی گی رکھنی ہے یا کوئی اپنا کھانے پینے کا چیزیں رکھنی ہے یا ڈیکوریشن کی رکھنی ہے پوٹ پوری رکھنی ہے جو بھی رکھنا ہے یہ آپ کی جوئیس پر ہے بہرحال میں نے اس کو آگے ڈیکوریٹ کر دیا تھا اس کے یہ ہمارا بیک کی وال تقریباً ڈن ہو چکی تھی اور آگے کی ڈائننگ کی باری ڈائننگ زاہر سی بات ہے میرے پاس گلاس کا ہے اسے لیتے ہوئے میں نے یہ سب ارنج کیا تھا ٹاپ پہ بھی یہاں پر دونوں سائیڈوں پہ پینٹنگ لگی ہوئی ہیں اس گھر میں اور اسے ہم نے نہیں شہراتا ظاہر سی بات ہے کسی کی چیز کی کیر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اسے جہاں لگا ہوا تھا اسے بیسے ہی لگا رہنے دیا تھا ظاہر سی بات ہے ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پر رینڈ کے گھروں میں تو اس کے اوپر آپ اور چیزوں کو لگانا کرنا تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کو ارینج کر کے رکھنا پڑتا ہے تو میں نے بھی وہی کیا ہے اور اگر آپ کو میرا یہ لک ڈائننگ ایریہ کا پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور کسی کو اس سے نیا آئیڈیا ملا ہو تو وہ بھی شکر کریں مجھ سے اب اس کی باری آگئے جی رونر کی کیونکہ یہ ٹیبل میٹ بہت اچھے سے لگ چکے تھے اور کلر دیکھ لیں آپ لوگ بلکل بہت اچھے سے میچ ہو رہے تھے اچھا بھی لگ رہا تھا پینٹنگ سٹھوڑی سی میرے سے جو ہے نا اس سے میچ کرتی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ یہ ان کی ہیں میں کچھ نہیں کر سکتی اس میں جو دکھایا ہوئے پینٹنگ میں یہ ہے اور اس سٹی بغیرہ جو بھی تھی یہ پہلے اس طرح لپ کرتی تھی تو اب ہمارے ڈائننگ پہ آگیا ایک پیارا سا رونر اور اس کے بات ہم نے ویسٹ رکھا ہے ٹرانسپیرنٹ اور اس کے اندر اپنی مرضی کے جو کیا اپنی کلر تھی پینٹنگ سے میچ کرتے ہوئے کوئی بھی آپ پلانٹس لگا سکتے ہیں اور پیچھے ہم نے بیگرونڈ میں اپنی فیورٹ سی لائٹس لگا کے اور آپ لوگ کو بڑا اچھا سکر کے دکھایا ہے تاکہ آپ لوگ کو بھی اچھا لگیں اور آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میری رمضان کی ویڈیوز میں اور اس میں سب میں لائٹس کا اتنا ہی use ہوتا تھا تو یہ ساری ابھی پیک پڑھی نہیں تھی اور کافی ساری چیزیں جو میں نے نکالی تو یہ تھا جی میرا ڈائننگ روم میک اوور اگر آپ کو میرا ڈائننگ روم میک اوور پسند آیا ہو اور اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور اپنا رکھیں بہت سارا خیال انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولوگ میں اور میرے ولوگ سیکھنے کے لیے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ جلدی جلدی سے آجائیں موسیقی موسیقی